اللہ علیہ وسلم کئی لوگ ہیں ایک ہی بیماری ہوتی ہے کئی لوگ کھا لیتے ہیں شفاہ ملی جاتے ہیں کئی کو نہیں ملی تو دوائی تو نہیں شفاہ دیتی ہے شفاہ دینی علی ذات تو رب کی ہے ہے کہ نہیں تو اسباب اختیار کرنا ضرور ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن پہلے مالک کی بارگاہ میں رجوع کرو اس کی بارگاہ میں رجوع کرو کہ اللہ میں بیمار ہوں کرم فرمائے فیضہ مالک کو پہوا یشفیل دوائی سے انکار نہیں ہے دوائی کھائیں احتیاط کریں ہاں ٹھیک ہے کرونا ہے ماس پہنو فرمنا نہیں کرتا لیکن توقل اللہ دا اسباب اختیار کر کے توقل اللہ دا وہ چاہے تو ہو وہ نہ چاہے تو نہ ہو اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھیں اور یہ برکت والی ذکر والی محفوظ ہے انشاءاللہ یہاں رحمت ہی رحمت ہے ادھر ادھر کدھر ہوگا بھی نہ ہو کافرے واؤلون علیف وہ ختم ہو جائے گا یہ برکت ایسی ہے ذکر کی انشاءاللہ لیکن اس کا معطب یہ نہیں ہے کہ ہم بدتیادی کریں ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر حضور کی بارگاہ میں ارز کرنا ہے کہ شافی و نافی و تن کافی و وافی و تن کیا گیا آرادت شافی و نافی و تن کافی و وافی و تن درد کو کر دو دو کرونا کو کر دو دفا کرونا کو کر دو دفا کرونا کو کر دو دفا تم پہ کرو دورو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین بندہ تنگا شگا تم پہ کرو دورو اے کر دو ادھے کو تبا بھاسدوں کو رو برا اہل ملا کا بھلا تم پہ کرو دورو اے کیوں کہوں دے آہ کیوں کہوں دے کسوں میں کسوں میں بسوں میں تم ہو میں تم پر بدا تم ہو میں تم پر بدا تم بکڑو دورو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں ماسک پہنتے ہیں کیوں کہ لوگوں نے کہا ڈوٹروں نے کہا بھائی پہنے ڈوٹر کی فرم مال لیتے ہیں فرم دل لیتے ہیں اچھا جو پینا ہے نا کیا ان کو نہیں ہوگا کنفرم ہے کنفرم ہے کنفرم ہے جو بات کنفرم ہے وہ کرو نا حضور نے فرمائے نا صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح تین دفعہ پڑھ لے بسم اللہ اللہ یا ضرر معصمہ شیمن فی الارض ولا فالسمائی وابو السمیر علی اعوذ بگریمات اللہ تامات کلہا من شر ما خلق تین تین دفعہ صبح پڑھ لے تین تین دفعہ شام پڑھ لے اس دن اس کو کوئی بلا نہیں پہنچے ماسک بڑا بھروسہ ہے اوہ امتیو اپنی عادت بناو یہ وزیر پڑھنے کی تین تین دفعہ صبح پڑھو تین تین دفعہ شام پڑھو دیر کم لے گی ایک منٹ نہیں لے گا اور میرے حضور نے فرما دیا نہیں ہو تو نہیں ہے حضور نے فرما دیا کوئی تقریف نہیں پہنچے گی کوئی رنج بلا کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی جب حضور نے فرما نہیں تو پھر نہیں تو پڑھو گے پڑھو گے بڑی آسان سی دعا ہے کھانے کے وقت پتہ نہیں پڑھتے بسم اللہ 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 درمہ عصمی شہیم فی الارض والاوی السماعی پڑھتے نہیں پڑھتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھ کر خالد زہر پی لیا کچھ نہیں ہوا ہونے ہلکہ تر پسیرہ آیا ختم میرے آقا نے فرمایا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا بچے نہیں پڑھ ساتے بچوں کو دم کر دیا ٹھیک ہے احتیاط اپنی جگہ پر ہے لیکن توکل اللہ کی ذات پر انشاءاللہ میں نے پڑھا ہوا ہے روز پڑھ اب بتاؤں میں مقدر میں کوشش ہونے والی ہوتی نا بھول بھی جاتے ہیں مجھے یاد ہے عید الفطر کے دن عید الفطر کی رات جاتا ہوں ظاہرے تو فجدہ کی نماز پڑھ کے میں نے سچاک جلوں میں وضائف پڑھوں جو میری عادت تھا میری تو میں نے کہا چلے پہلے نہا لیتا ہوں تاکہ نیا شاور لیلوں عید کے لیے میں شاور لیلے کیا میں پڑھنا بھول گیا اور سدج نکل آیا میں عید پر چلا گیا نماز کے لیے نماز پڑھ کے میں آیا تو میں وضیفہ پڑھ رہا تھا سبحان اللہ یہ بھی حمدی سبحان اللہ مجھے یاد آیا میں نے تو آج وضائف پڑھا ہی نہیں یہ یاد آیا اور پھر مجھے حسی بھی آئی حسی اس بات پہ آئی کہ مجھے لگتا ہے اب کچھ نہ کچھ ہوگا جب ہونے والا ہوتا ہے مدہ پڑھتا نہیں اور یہی ہوا پہ تین تین دن گزرے اور مجھے بھی کرونا ہو گیا لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں میں گھر کے اندر ہی رہا ممار تھا مخار تھا جو بھی تھا پھر میری وائف کو بھی ہو گیا میری بچیوں کو بھی ہو گیا میرے بچے کو بھی ہو گیا میں نے آنے جو ہو گیا بس ہو گیا نکل گیا نکل گیا میں نے کوئی تیسٹ پس نہیں کروایا ساری علامت جو بھی دھی وہ سب تھی بخار تھا اس ملوی چلی گئی درد بھی بہت تھا جسم میں درد بھی بہت کم دوری بھی بہت چودہ دن تک بہت میں دہ لیکن یہ ہے کہ عدد عثمان غنی عدد اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے تھے تو انہوں نے ایک دعا یہ بتائی تھی روایت کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جو پڑھ لیے گا تو اسے کچھ نہیں ہوگا جس کو بتا رہے تھے نا تو وہ انہوں دیکھا کہ یہ بتا رہے ہیں ان کو تو فالش کاملہ ہوا ان کو تو خود فالش ہو گئی ہے تو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے انہوں کو تو ان کی نظروں کو بھاپ کر کہا سن نہ میں نے جھوٹ بانا نہ میرے باپ نے جھوٹ بانا جو فرمان ہے وہ حق ہے بات یہ ہے جس دن مجھ پہ حملہ ہوا نہ فالش کا میں اس نے پڑھنا ہول گیا تھا تو کبھی ایسا ہوتا ہے بھول جاتا ہے بندہ کیوں ہولتا ہے مقدر میں ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج سے میں بھی پر شاء اللہ ہم نے تول پڑھتا ہوں شکر الحمدللہ آپ بھی پڑھیں گے تین دفعہ صبح تین دفعہ شام اب تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام کی میں تاریخ بتا نہ جاؤں گا نا تو لمبی ہو جائے گی میں آپ کو ایک نا ٹھیک ہے طریق باتاتا ہوں آپ تین دفعہ ظہور کے بعد پڑھ لیں اور تین دفعہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں سورج نکلنے سے پہلے پہلے سورج نکلنے سے پہلے پہلے اور سورج ڈھپنے سے پہلے پہلے اتنی آسان ہے نا آسان ہوں بھائی سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ بولے میں ابھی پڑھ لوں سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ بھی رات ہے بھائی ہاں شرعی طور پر اب رات ختم ہو گئی ہے اور آدھی رات شروع ہو گئی ہے آدھی رات ڈھل گئی ہے شرعی طور پر تو آدھی رات ڈھلنے سے لے کر یوں سمجھو نا یار تک ہمیں بارہ سوہ بارہ وجہ رات سے لے کر ٹھیک ہے آسان ہی کروں آپ کے لئے رات کو بارہ ساڑھے بارہ بارہ کے بات سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے تین دوہ پڑھوں اور پھر ظہور کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے تین دوہ پڑھوں پڑھو گے پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ ملیں گی انشاءاللہ چلو پڑھو بسم اللہ اللہ لا یضبو معسمہ شیئن فی الارض ولا فی السمای وہو السمی العلیم اتنی آسان سی دعا ہے اعوذ بکریمات اللہ اطلاع مات کل لہا کتنی آسان سی دعا ہے امیدیں پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے تمام بیماروں پر اچھا کر دے شاپیوں نہ افیغتوں کافیوں واپیغتوں کر دو کرو نہ دفا تم پہ کرو درو درو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ